افیارنٹ کو بچانے کے لیے بیٹے باون دنوں سے سرگجہ کے فتح اور گاؤں میں دھرنا چل رہا ہے استانی آدیباسی وہاں پر عدانی کے کول خدان کا ضرورت کر رہے ہیں گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں پہلے کوئلہ خدان کھلنے سے جن جیون پر بھاوت ہے ایسے میں وہاں پر اور کول خدانوں کی ضرورت ہے سرکاری آدانی کو آونٹت خدان رد کرے جو آونٹت کی گئی ہیں دھرنا دے رہے آدیباسیوں نے کہا کہ وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن خدان کھلنے نہیں دیں گے اپنی اس مانگ کو لے کر آدیباسی اور رائپر پہنچے ان سے باتچیت کی ہمارے سمبت دہ تھا ویبھاوش پانٹے نے حضر اور اینے چھتر میں بیٹے باون دنوں سے ایک دھرنا چل رہا ہے ایک آندولن چل رہا ہے کہ وہاں پر کول خدان نہیں چاہیے اسے لے کر کے لگاتار جو ہے ہر اس طر پر پیاس کیا جا رہا ہے سرکار تک بھی بات پہنچ گئی ہے لیکن آندولن کاریوں سے باتچیت کرنے کے لیے کوئی بھی جنپرتی ندھی اب تک نہیں پہنچا ہے نہ اس علاقے کے اور نہ ہی کوئی ویدھائک یا مندرے یہاں تک کی میڈیا کی بھی نظر اس اس طر پر نہیں پہنچ پا رہی ہے یا کہیے کہ ہم رازدھانی میں بیٹھے ہوئے پترکار بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں لہذا وہاں کے لوگ ہی بار بار رائپور چل کر آ رہے ہیں کہیں تو ان کی سنوائی ہو جائے تو آج رازدھانی پہنچے میں ہیں اسی چھیتر میں آندولن کاری لوگ اس چھیتر میں جو آندولن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں آدھی باسی لوگ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں اپنی بات کو رکھنے کے لیے آئے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں کول خدان کی آوشکتہ کتے نہیں ہیں لہذا اسے آبنٹن جو ہوا ہے اسے رد کر دیا جائے میرے ساتھ جو ہے چھترگر بچاؤ آندولن کے سیوجک آلوک سکلا بھی ہیں جو کہ اس آندولن کے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک نائب بھی لگا ہوا ہے جس کے جریعے یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کون کون سے ایسے علاقہ ہے جہاں پہ کی کول خدانے ہیں اور اس سے نقصان کس طریقے سے ہو رہا ہے تو آلوک جی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آندولن سماپت ہونے کی دشا میں ہے کیا لگ رہا ہے کہ اب تک کہ جو دھرنا رہا ہے جو گرام سبھائے ہوئی ہے جو سنوائی ہوئی جس طریقے سے باتچیت جو ہے ہوئی ہے اب تک اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو بہت کھل کے ایسا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کوئلے کا کالا کھیل ہے ہر جو ایک چھتی زرگا سب سے مہترپور بنچھیتر ہے بانگو بان کا پورا اسٹیٹو ٹکا ہے اس پورے جنگل پہ اور اس جنگل کو کھنن سے مقت کلنے کے لیے تمام لازمیتی دل بھی مانتے ہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بڑے کالپوریٹ سمو کا انٹریسٹ جڑا ہوا ہے ایک ایم ڈیو موڈل سب دہے کہ لاجس سرکالوں کو کول بلوک دیے جائے اور پچھلے دلواجے سے وہ کول بلوک کو حاصل کرے اور کروڑوں اور لوگوں کا منافع ہے یہ بات ہے تو وہاں پہ جو آندولنکاری لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگ اپنی زمین پہ کیا چاہتے ہیں جی ہم لوگ تو یہی مطلب ہے کہ ہمارا جل جنگل جمین نہیں جانا چاہیے کیونکہ اسی سے ہمارا آجیو کا جڑا ہوا ہے اور ہمارا سنسکرتی جڑی ہوئی ہے اگر یہ چلا جائے گا جنگل جمین تو ہمارا ہی آجیو تو ختم ہو جائے گا تو ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں نوکری ہم لوگ اس کا دیکھ چکے ہیں ہم لوگ نوکری نہیں لیں گے نہ ہی جمین دیں گے یہ ہم لوگ کا عدیس ہے کہ جل جنگل جمین سے ہم لوگ آدھی واسی ہیں جل اور جنگل بینہ ہم لوگ نہیں رہ سکتے ہیں یہ ہم لوگ کا کہانا ہے اس لئے ہم لوگ کہانا ہے کہ پرسہ خدان رد کیا جائے یہ ہم لوگ کا مانگ ہے تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کسی بھی قیمت پر اپنے جل جنگل جمین کو دینا نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو جل جنگل جمین ہے وہ ہماری پاس رہے اگر اس کے لئے انہیں اپنی ظان بھی دینا پڑے تو وہ اس کے لئے بھی تیار ہے کیونکہ اس سے ان کی نا صرف جو ہے جو کا پرزین کی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں بلکہ اس سے پوری ان کی سنسکرتی جوڑی ہوئی ہے اور وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں بلکہ آنے والی پیڑھی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب آدیواسی ویدھائیق راجپال سے ملنے کے لئے پہنچے تو راجپال نے بھی ساپ طور پر یہی کہا کہ ویدھائیق گھن اپنے علاقے میں پاچوی انسوسی چھتر علاقے میں پیسہ کانون کا کریانون بہتر سے بہتر دھنسے کراتا ہے اگر یہ اسٹھتیاں یہ پر اسٹھتیاں نہیں بدلی تو نشی طور پر جو آندولن 52 دنوں تک چل رہا ہے وہ سو دنوں سے بھی ادھیک ہو سکے اور سرکار کے لئے یہ بہت بڑی جو ہے مسئبت بن جائے کیمرمن جگنات کے ساتھ سوائبو سی پانڈے سواراج ایکسپریس رائبو کوربا میں بیجے پی نے